ہمالیکم ڈیئر سٹوڈنٹس لیکچر آپ کمپیوٹر گرافک کی سریز میں آپ کو لرن ویڈ موسینلی یوٹیوب چینل کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں اگر آپ لرن ویڈ موسینلی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز سسکرائب کریں بل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہرینے والا لیٹس لیکچر سب سے پہلے آپ کو مرسے کے بغیر وقت زائے کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم آوٹلائن کو فالو کرتے جارے ہیں تو ہمارا جو نیکس ٹیپ آ گیا وہ کمپیوٹر ہارڈویر کا ہے کمپیوٹر گرافک ہارڈویر کون کون سے ہیں ہم نے کمپیوٹر گرافک ہارڈویر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے بات کرتا ہوں کہ کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نون انٹریکٹیو کمپیوٹر گرافک کیا ہے اور کمپیوٹر انٹریکٹیو کمپیوٹر گرافک کون سے ہیں انٹریکٹیو کمپیوٹر گرافک کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ انپوٹ ہوگا آؤٹپوٹ ہوگا اور پروسس ہوگا کہ کچھ ہم نے یونٹس کی بات کی تھی کمپوننٹس کی بات کی تھی انٹریکٹیو کمپیوٹر گرافک کے کمپوننٹس کی بات کی تھی اسی طریقے سے ہم آج ہارڈویر انپوٹ اور آؤٹپوٹ ڈیوائسز کی بات کرنے والے ہیں جو کہ انٹریکٹیو کمپیوٹر گرافک کے اندر یوز کی جاتی ہیں انپوٹ ڈیوائسز انکلیوڈ آپ کو پتہ ہے کہ کی بورڈ کس لیے یوز ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کی بورڈ کس لیے یوز ہوتا ہے کوئی بھی ایک انپوٹ دینی ہے ہم نے کی بورڈ کے ذریعے تو وہ ہم نے کوئی چیز لکھنی ہے رائے ڈاؤن کرنی ہے تو اس کے لیے کی بورڈ یوز ہوگا ماوس ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ٹریک بال ہے ٹریک بال وہ اسی طریقے سے کام کرتی ہے جو ہمارے ماوس کی طرح اوپر بال لگی ہوتی ہے اس کا موو کروارے ہوتے ہیں جوائسٹک ہے ہمارے پاس جو ویڈیو گیمنز کے اندر ہمارے پاس جوائسٹک یوز کی آتی ہے لائٹ پین ہے لائٹ پین کے ذریعے ہم کوئی بھی ایک ہماری سکرین ہے اس کے ذریعے ہم انپوٹ کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں ڈیجیٹائزر اسی طرح ٹچ پینل ہے ٹچ پینل کے ذریعے ہم کسی چیز کو بھی ٹچ کرتے ہیں تو اس کو ہم انپوٹ اس کو جنریٹ کروار رہتے ہیں جیسے ہم کچھ چیز بول رہی ہوتے ہیں تو ہم نے ڈرائی ڈاؤن کر کے دے رہا ہوتا ہے جیسے کوئی ہماری امیجز ہیں ان کو سکین کرنے کے لیے یہ سارا پروسس کیا جاتا ہے انپوٹ ہارڈ ویئر اسی طریقے سے کام کرتا ہے جس طریقے سے ہم دیفرینٹ لینگویجز میں بھی دیفرینٹ کورس آوٹ ورک میں پڑھ سکے ہیں کہ ہمارے پاس کی بورڈ کس لیے کان کرتا ہے ماوس کس لیے ٹریک بال کس لیے جوائسٹک کیا ہے تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی اسی سے ہی بیس کر رہی ہوتی ہیں جس طریقے سے ہم نے ہم نے فرس سمیسٹر سے پایا گیا ہے کہ کی بورڈ کس لیے ہے ماوس کس لیے ہے تو اسی طریقے سے ہی ہمارے پاس جو کمپیوٹر گرافک کے اندر ہارڈ ویئر کی بات کی جائے گی تو ہارڈ ویئر کے اندر ہمارے پاس جب ان چیزوں کی بات کی جائے گی تو سمپلی وہی چیزیں ہوں گی جو ہم نے فرس سمیسٹر میں یا فرسٹ ایر یا سیکنڈ ایر کے اندر یہ چیزیں پڑھی ہیں آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے ویڈیو ڈسپلی ڈیوائسز کیا ہیں ہمارے پاس آوٹ پوٹ ڈیوائسز کون سی ہیں تو ٹوڈی ویڈیو مانیٹرز بیسڈ آن پیگزل آن دا سکرین پیگزل کی بات میں ہر دفعہ آپ سے کر چکا ہوں پہلے بھی کہ پیگزل کیا ہے پیگزل ہمارے پاس کیا ہے سمالیسٹ یونٹ آف ڈسپلی تھا جو ہمارے پاس تین کلر بن رہے تھے یہ تین کلر کے بننے سے ہمارے پاس کوئی چیز بن رہی تھی تو وہ ہمارے پاس کیا تھا آر جی بی ان تین کلرز کی مکسنگ کے بعد جو ہمارے پاس تیسرا کلر آئے گا وہ ہمیں ڈسپلی کروایا جائے گا تو وہ پیگزل ان تین کلرز پہ ڈسپلی کرے گا آر جی بی ریڈ گرین اور بلو پہ تو ہمارے پاس کیتھوڈ رے ڈسپلی آ جاتا ہے سی آر ٹی کیتھوڈ رے ڈسپلی ہے پلیٹ پینلز ڈسپلی ہے پلیٹ پینلز کے اندر ہمارے پاس پلازمہ ڈسپلی آ جاتا ہے ایل ایڈ آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایل سی ڈ آ جاتا ہے لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ لائٹ کرسٹل ڈائیوڈ آ جاتا ہے پلازمہ ڈسپلی کیا ہے پلازمہ ڈسپلی ہمارے پاس جو گیسز ہیں جو گیسز کو یوز کر کے ڈسپلی کرواتی ہیں ہیٹ اپ ہوتے ہیں اسی طرح کیتھوڈ رے ڈسپلی کی بات کرتا ہوں کیتھوڈ رے ڈسپلی کیا ہے ہمارے پاس پہلے ایک مونیٹر ہوا کرتے تھے جن کی بیک بلکل خالی ہوتی تھی اس کے اندر ہمارے پاس ٹیوب ہوتی تھی کاثرر رے ٹیوب تو وہ آہستہ ہیٹ اپ ہوتی تو ہیٹ اپ ہونے کے بعد ہمارے پاس جو ڈسپلی آتا تھا وہ سی آر ڈسپلی کہلاتا تھا جسی طریقہ میں ہمارے پاس جو پرانے ٹیویز ہیں اُن کو جا کے دیکھیں تو ہمارے پاس کیا تھا پرانی اُن کی بیک کھالی ہوتی تھی تو اس کے اندر بھی سی آر تی ٹیوب لگی ہوتی تھی آہستہ آہستہ اس کو ہیٹ ملتی تھی تو وہ شروع کر دیتی تھی اور مطلب کہ اپنے ڈسپلی دکھانا شروع کر دیتی تھی تو یہ اس طریقے سے کام کر رہا ہوتا تھا گرافک اڈاپٹرز کیا ہیں انٹرنل ہو سکتے ہیں گرافک اڈاپٹرز ایکسٹرنل ہو سکتے ہیں یہ کس پر ایکارڈنگ تو دیئر میموری اور ریزولیشن میموری کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے اور ریزولیشن کیا ہے ٹھیک ہے تھری ڈی ویومنگ ڈیوائسز کیا ہیں ویرچول ریالیٹی ڈیوائسز بیسڈ آن کمپیوٹر سیمولیشن ہم کچھ ویرچول ڈیوائسز کو اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کروا لیتے ہیں تاکہ ہمارے ایمیج جو ہے اچھی طریقے سے نظر آئے ہم پرنٹر کی بات کر رہے تھے ٹو ڈی اینڈ ٹی ڈی ہمارے پاس کوئی بھی ایک ایمیج ہے یا کوئی بھی ہم نے چیز ہے وہ ہمارے پاس سوفٹ کاپی میں پڑی ہے اس کو ہم نے ہارڈ کاپی میں لے کے جانا ہے تو اس کے لیے ہم پرنٹر ٹو ڈی یا ٹری ڈی سکیچز کو ہارڈ کاپی میں لینے کے لیے ہم پرنٹر کا استعمال کرتے ہیں ایز ای آوٹپوٹ ڈیوائسز اسی طرح ہمارے پاس پلوٹر ہے پلوٹر ہمارے پاس کمپیوٹر گرافک کے اندر جو ہمارے پینفلیکسز ہیں نیوز پیپر کے لیے ہمارے پاس جو پلوٹر ہے وہ یوز کیا جاتا ہے جب نیوز پیپر کو سوفٹ کاپی سے ہارڈ کاپی میں لے کے آنا پرنٹ کرنے کے لیے یہ پرنٹر کی ہی ایک سیکنڈ ٹائپ ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں گرافک لائیبریریز ہیں کیا چیز گرافک لائیبریریز گرافک ڈیوائیلپرز سمٹائن یوز 2D 3D لائیبریریز جو گرافک جو ہمارے پاس ہے کوئی گرافک ایمیج ہے اس کو ایفیشنٹ بنانے کے لیے 2D اور 3D جو ہے اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں ڈیوائیلپرز سمٹائن کچھ فالوینگ لائیبریریز ہیں جیسے ہم نے کل ہمارے پاس ایک کنسیپچول فریمورک تھا اس کو میں نے ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ کہ ہم کیا کر رہے تھے کہ ہمارا سوفٹ و ہارڈ ویر کے ساتھ جو لنک بناتی ہے وہ ہمارے پاس گرافک لائیبریریز ہیں اس کو میں آرڈی ڈسکس کر چکا ہوں اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک دسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ پہلے اس کو دیکھ لیں پھر آپ کو آسانی کے ساتھ یہ جو لائیبریریز اور ہارڈ ویر وارے لیکچر ہے آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا ہمارے پاس یہ کچھ لائیبریریز ہیں اویلیبل فاسٹ جی ایل اوپن جی ایل ویب جی ایل ڈائریکٹ ایکس جاوا 3D اوپن سی وی اور 3JS یہ ہمارے پاس کچھ لائیبریریز ہیں جو ہمارے پاس ایز اے پی آئی کام کر رہی ہوتی ہیں ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹر فیس جو ہمارے پاس ڈیفرینٹ ٹائپ کے سوفویرز ڈیفرینٹ ٹائپ کے آپریٹنگ سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اب میں یہاں میں کچھ سم جو ہیں لائیبریریز ان میں سے اوپن جی ایل کے بارے میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ اوپن جی ایل ہمارے پاس ایمیج رینڈرنگ کے لیے یوز کی جاتی ہے اب رینڈرنگ کا ورڈ بار بار یوز ہوگا تو رینڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایمیج جس کو آپ لائنگ میں جومیٹریکلی سرکل کے اندر ٹائی اینگل ریکٹینگل کے ذریعے ڈراغ کریں گے تو وہ آپ کے پاس کیا کہلائے گے وہ ایمیج رینڈرنگ کہلائے گا ایمیج رینڈرنگ بسیکلی کیا ہے کہ ایمیج کو جنریٹ کروانا ہے کہ جنریٹ کروانا ہے ایمیج کو اوپن جیل اوپن جیل جو ہے ہمارے پاس ورچول ریالیٹی میں یوز ہوگا اوپن جیل ہمارے پاس ٹمپیوٹر ایڈ ڈیزائن میں ہوگا ہمارے پاس سیمولیشنز کے لئے یوز ہوگا ویڈیو گیمنگ میں ہمارے پاس یوز ہو رہا ہوگا اوپن جیل کی لائبریری یہ ہمارے پاس ٹمپیوٹر گرافک کے اندر یہ ورکنگ پر فارم کرے گی ویب جیل کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈیفرینٹ ٹائپ کے براوزرز ہیں ویب براوزر ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس ویب جیل کی لائبریری یوز کی جاتی ہے اسی طرح اوپن سی ایس بھی ہے ہم نے ایمیج کو مطلب کہ ایمیج پروسسنگ کرنی ہے یا ہم نے کوئی ویڈیو کیا پچھر کرنا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس اوپن سی ایس بھی یوز کی جاتی ہے اب بات میں نے کیا ایمیج پروسسنگ کیا ہے ایمیج پروسسنگ آپ کو ایمیج پروسسنگ کے اندر ایک سبجیکٹ پڑھایا جائے گا جس کے اندر لو پاس فلٹرنگ ہائی پاس فلٹرنگ اور ہمارے پاس اس کے ذریعے کسی بھی اوپجیکٹ کو ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے لیکس سی میں ایک ایگزیمپل دیتا ہوں کہ ڈیزیز ہے تو ہم اس نہیں ہے تو یہ تھی کمپیوٹر گرافک کی کچھ لائیبریریز جو ہم نے چند آپ کو بتائی ہے تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی پروگرامنگ لینگویجز ہیں جو ہمارے پاس گرافک اپلیکیشن کو ڈیویپ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں use ہوتی ہیں c پلس پلس ہے c شاپ ہے جاوہ کرنے کے لیے use کی جاتی ہیں یہ تھا آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آگیا ہوا اگر آپ لینگویجز موسی نئے یوٹیوب چینل پر نہیں ہے تو پریز سبسکرائب کریں بیلی آئیکن کو کلک کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے لائک کرنا نہ بھولے شیئر کرنا بھولے کمنٹ کرنا بھولے ملتی ایک نئے لائک چھوڑ تھا تب تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ